ناظرین کے بعد پیپلز پارٹی کی مشکلات بھی کچھ دور ہونے لگی ہیں نیب نے آصف زرداری کے خلاف پچیس سال پرانے چار کرپشن کے کیسز میں بریت کے خلاف اپیلیں واپس لینے کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے کہا گیا ہے کہ آصف زرداری کے خلاف شواہد نہیں صرف پوٹو کپیاں ہیں اپیلوں پر سمات سے عدالتی وقت کا زیاہ ہو گیا اور وقت کے زیاہ کے لیے فکرون نیب کیا ان کیسز میں انکوائریز کے نام پر خرچ ہونے والے کروڑوں روپے کا حساب دے گا یہ ایک اہم سوال ہے ایک اور اہم سوال یہ بھی کہ جو آج سپریم کورٹ میں نیب ترامیم سے متعلق عمران خان کی درخواست میں سمات کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے اٹھایا کہ پاک فوج کو نیب قانون سے استثناء کیوں دیا گیا ہے عمران خان نے نیب ترامیم کو چیلنج کیا لیکن فوج کو نیب قانون سے باہر رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا فیصل وابڈا ناہلی کیس میں بھی ایک دلچسپ موڑ آ گیا ہے الیکشن کمیشن نے انہیں امریکی شہریت چھوڑنے کا جھوٹا بیانے حلفی جمع کروانے کے باعث ناہل کیا تھا آج جب ان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں یہ دلیل پیش کی کہ ریٹرننگ آفیسر نے فیصل وابڈا کا امریکی پاسپورٹ دیکھ کر شہریت ترک کرنے کی تسلی کی تھی تو جسٹس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ آر او کو پاسپورٹ 2018 میں دکھایا گیا جو 2015 میں ایکسپائر ہو چکا تھا منسوخ شدہ پاسپورٹ شہریت چھوڑنے کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے جس پر جسٹس منشور علی شاہ نے کہا کہ فیصل وابڈا کا ایک اور جھوٹ سامنے آ گیا ہے نئی صورتحال دیکھ کر وابڈا صاحب کے وکیل نے مزید محلت مانگ دی اور سمات اب اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے